نمسکار بھاگوان بھائیو بھاگوان بھائیو یدی آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بھاگوان بھائیو یدی آپ کے مند میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی پرشنے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور ہاں یدی آپ کچھ جانکاری یا ساجہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر کچھ سجاب بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس پر ڈکر دے تو بھاگوان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم پروننگ کے پسچات جو چھوٹے بڑے گاہ ہوتے ہیں ان کا اپچار کرنے کے لیے کس طرح کے اپائے کیے جائے اس سے سمبندید کچھ مہتو پوجانکاریاں ساجہ کرنے جا رہے ہیں پرتی ایک پروننگ کے بعد کٹے ہوئے بھاگوں میں پیسٹ لگانا بہتی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے زخم میں سمیہ پر پیسٹ نہ لگانے سے پودہ کینکر روک کی چپیٹ میں بھی آ سکتا ہے سیپ کے پودے میں کیول چووٹیا پیسٹ کو لگانے کی صلاح بھی دی جاتی ہے یدی بھاگون بھائیو کے پاس چووٹیا پیسٹ بنانے کی بدی نہیں ہے یا بنانا نہیں آتا ہے تو آپ بزار سے ریڈی میٹ جو پیسٹ ہوتا ہے بھاگون بھائیو اس کو لا سکتے ہیں جیسے بلیک چاپان اتیادی ہوتا ہے تو اس سے ہم بھاگون بھائیو جو کینکر جیسی بیانک بیماریہ ہوتی ہے اس سے ارلی سٹیج میں چھٹکارہ بھی پاسکتے ہیں سیپ کے پودے میں کہ وہ چوووٹیا پیسٹ لگائیں تو وہ زیادہ اشچہ رہتا ہے یا پیسٹ گھر پر ہی بنایا جا سکتا ہے بھاگون بھائی بزار سے کوپر کا کاربونیٹ ریڈ لیڈ جو اوکسائیڈ ہوتا ہے جس کو گیرو بھی کہتے ہیں اور السی کا تیل ملا کر پیسٹ تیار کر سکتے ہیں پیسٹ کو زکم پر لگانے سے یا جلدی سے بھر جاتا ہے بھاگون بھائیو آپ لوگ یہاں پر جو بوڈو مکچر کا پیسٹ ہوتا ہے اس کو بھی لگا سکتے ہیں بوڈو پیسٹ میں ہم نے بھاگون بھائیو چونہ اور نیلت ہوتا لینا ہے اور پانی میں ملانا ہے اور بعد تھوڑا سا اس نے السی کا تیل بھی ڈالنا ہوتا ہے بھائیو یہ پیسٹ بھی ہمارا بہت زیادہ فروٹ فول لیتا ہے یدی بھاگون بھائی یہ بھی نہیں کر پاتے ہیں تو بلائٹوکس اور جو السی کا تیل ہوتا ہے اس کو آپس میں ملانا ہے بھاگون اس کا گھول بنا کر ہم پودے پہ جو گھا ہوتے ہیں ان پہ پیسٹ لگا سکتے ہیں پیسٹ کو زکم پر لگانے سے یا جلد بھی بھر جاتے ہیں پودے میں زکم اگر بڑا یا پھر شاکھا تنے سے اکڑ گئی ہے تو بھاگوان گوبر اور چکنی مٹی کا پیسٹ لگا کر نقصان کی بھر پائی کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہی بڑا گھا ہے تو پیسٹ کی جگہ پہ آپ لوگ بھاگون بھائی جو چکنی مٹی ہوتی ہے جلال مٹی ہوتی ہے اس کو گوبر کے ساتھ ملا کر جو بڑا گھا ہوتا ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں کانٹ چھانٹ کے ترنت باد بھاگون بھائیوں کو پوری بگیچے میں بوڈو مکچر کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے تو بوڈو مکچر کا جب بھاگون بھائی چھڑکاو کرتے ہیں تو بوڈو مکچر سے سمندیت ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنا رکھی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ اوپر دیئے گئے آئی بٹن کے ماتیم سے وسترچانکاری حاصل کر سکتے ہیں تو اس فریق ہم نے بھاگون بھائیو پروننگ کے ترنت فساد کرنی ہے جیسے پہلے دن پروننگ ہماری ختم ہو جاتی ہے تو اگلے دن ہم نے بوڈو مکچر کرنی ہوتی ہے بزار میں بوڈو مکچر بھی ملتا ہے بھاگون بھائیو جو بنایا ہوتا ہے پانچ کلو یا پھر دس کلو کے ڈوزز میں جو تھیلیا ہوتی ہے بوڈو مکچر کی وہ ملتی ہے اگر بھاگون بھائیو بزار میں پلبد نہیں ہے آپ کے تو آپ نیلات ہوتا اور چونہ لے سکتے ہیں اور اس کو مکس کرنا ہے دو کلو نیلات ہوتا لینا ہے اور دو کلو ہم نے بھاگون بھائیو چونہ لینا ہے اور اس کا گول بنا کر ہم نے چھڑکاو کرنا ہوتا ہے سپری کرنے سے پودے کے چھوٹے جو زخم ہوتے بھاگون بھائیو ڈکنے کے ساتھ جو انے روگوں کے کیٹانو یا پھر جو کیٹ آدھی ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں بھاگون بھائیو بات کرتے ہیں چوبٹیا پیست کی چوبٹیا پیست رسائنوں سے تیار کیا جاتا ہے کوپر کاربونیٹ آٹھ سو گرام لینا ہے ریڈ لیڈ آکسائیڈ بھی ہم نے بھاگون بھائیو آٹھ سو گرام لینا ہے اور دونوں کو ہم نے گنگنے علسی کے تیل میں تب تک گھولتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے جب تک کی پیست نہ بن جائے اور جب پیست بن جاتا ہے بھاگون بھائیو اس کے پسچات ہم اس کو کبھی بھی اپنے پودوں کے گھاؤں پر لگا سکتے ہیں